سستہ کانا آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے اسی طرح یہ نیچے جو ہے وہ دودھ کی شاپ ہے مکن دہی وغیرہ اسی طرح یہ ساتھ میں روٹیا نان کی شاپ ہے اسی طرح یہ لیتے ہیں تو آپ کی تاج ریزنس میں بھی آپ کا ایک رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلو بلوگ میں آپ کو بڑی سائزز کے پلوٹ ہاف سرکل ہے یہ پھر ڈیٹ کنال کا ہے چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضو باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام دوست اب آپ خیر خیئیتے ہوں گے میں ہوں محسن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کپٹر پروپٹی کپٹر پروپٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ راول پینیس ناؤباد میں ریل سریٹ کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں میں اس وقت میں موجود ہوں تاج ریزنسیا میں اور انشاءاللہ تاج ریزنسیا کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا یہاں پر جتنی بھی اویلیپلیٹیز ہیں انویسمنٹ کی یہاں پر پوزیشن فلوٹ کے حوالے سے نیوٹو پوزیشن فلوٹ کے حوالے سے ویلاز کے حوالے سے اور اسی طرح جو فائلز ہیں بہت سارے لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ یہاں پر فائل جو ہے وہ مائنس میں چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل انفرمیشن شیئر کروں گا جو دوتھ حباب تاج ریزنسیا میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے دوتھ حباب جو ہے وہ تاج ریزنسیا میں انویسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیوز ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس سے ہماری حساب دائی ہوتی ہے اور ہمارے ویڈیوز پر کمنٹس اور سبکیشن لازمی کیا کریں اس سے ہمارا حساب بڑھتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہم پھر اور زیادہ خوشی کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ پیچے بیکراؤنڈ میں جو آپ کو مرکیٹ نظر آ رہی اس کا ویڈیوز کرو ہوں گا کہ یہاں پر آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے اسی طرح یہاں پر جو پوزیشن پلوٹس ہیں باقی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلتے ہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے تاجر انسیہ چیلو بلوگ کا کمرشل یہاں پر آپ کو کانی پینے کے چیزیں مل سکتی ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے تھے کہ یہاں پر جو بیسک کانی پینے کے چیزیں ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ جو نئے دوست حباب ہے جنہوں نے جو تاجر انسیہ میں انمسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو دکھاتا چلوں یہ سامنے جو ہے وہ یہاں پر آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی فانکشن ہے کوئی اکٹیویٹی ہے تو آپ کے ڈو سٹیپ پر آپ کو کانی پینے کے چیزیں ہے جو ہے وہ ہم ڈیلیوری مل جاتی ہیں یہاں پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر جو ہے جنرل سٹورٹ ہے یہاں پر اسی طرح جو ہے بیسک لیول کا اوپر کیفے ہے اسی طرح نیچے جو ہے وہ ڈیری جو دودھ اور دہی وغیرہ جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے یہ جو ہے نارمل لیول کا ہے توڑا سستہ کانہ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے اسی طرح یہ نیچے جو ہے وہ دودھ کی شاپ ہے مکن دہی وغیرہ اسی طرح یہ ساتھ میں روٹیا نان کی شاپ ہے یہاں سے آپ کو روٹیا تندور کی روٹیا جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ ہیڈریسر شلون ہے یہاں سے آپ اپنے بال وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کروا سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی جائے تاج ریجنس کے حوالے سے کہ یہاں پر کیا کیا اویلیبیلٹیز ہیں باقی چیزیں تو یہ ایک چھوٹا کمرشل ہے اسی طرح یہ کوئٹا کیفے ہیں یہ اس کا منیو ہے آپ منیو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ اندر ایک جگہ ہے بیٹھنے کے لیے اور اسی طرح پھر جو ہے وہ باہر کی طرف بھی ہے یہاں پر آپ آرام سے توڑا سا خاموش انوارمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں باہر جو ہے وہ اوپن ائر انوارمنٹ دیا گیا ہے تو یہ ایک تاج ریجنس کے ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی جو دو تو حباب جنہوں نے ابھی مجھے جائن کیا ہے ان کو بتاتے چلوں کہ ہمارے رائٹ سیٹ پر آئی فورٹین ففٹین ہے آئی فورٹین ففٹین کو آخر میں پھر دوبارہ دیکھیں گے یہ سامنے جو ہے وہ تاج ریجنس کا مین گیٹ بن رہا ہے مغر آرٹیٹیک کے طرز پر اور یہ جو ہے تاج ریجنس کا مین بلیوارڈ ہے یہاں پر جو ہے وہ رائٹ لیفت جو ہے وہ ہائی رائز کمرشل ہوں گے تاج ریجنس کا جو ہے وہ آر ڈی اے سے پروٹ پروجیکٹ ہے اگر آپ یہاں پر پوزیشن پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کے تاج ریجنس میں بھی آپ کا ایک آپ کو ڈاکومنٹ مل جاتا ہے اسی طرح آر ڈی اے میں آپ کی ریجسٹری ہوتی ہے باقید آپ کے پلوٹ نمبر جو ہے وہ آر ڈی اے کا ایک پلوٹ نمبر بھی آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ فلی سیکیورٹ ہے یہ جو ہے وہ ٹیولا بلوک ہے یہاں پر پوزیشن پلوٹس ہیں یہاں پر جو بھی پلوٹس آپ لیں گے تو وہ آپ کو پراپر ریجسٹری انتقال بھی آپ کا ہوگا اسی طرح یہ جامعہ مسجد ہے تاج ریجسٹری ہے ٹیولا بلوک کی اور یہ ساتھ میں پارک ہے چھوٹا سا اور یہ ٹیولا بلوک ہے ٹیولا بلوک میں جو ہے وہ دس ملہ چودہ ملہ کنال کے پلوٹس ہیں جو دوسر آپ بڑے سائزز کے پلوٹس لینا چاہتے ہیں ڈیولپ سیکٹر میں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹیولا بلوک میں آپ کو بڑے سائزز کے پلوٹس جو ہے وہ مل سکتے ہیں اسی طرح سامنے یہ گھڑینیا لیلی بلوک ہے لیلی بلوک میں پانچ ملہ اور آٹ ملہ ہے مین بلوارٹ پہ آٹ ملہ اور اس کے بیک پہ آٹ ملہ ہے پھر یہ پیچھے جو ہے وہ پانچ ملہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے کنسٹرکشن کافی زیادہ چل رہی ہے یہ تعلیلی بلوک اس کے بعد یہ گھڑینیا بلوک کا وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ مین ڈبل روڈ ہے ڈیفوڈل اور گھڑینیا بلوک کا یہ گھڑینیا بلوک ہے یہ ریزیڈنشل پلوٹس ہیں سارے اور پھر اس کے بیچ میں یہ کمرشل بلوک ہے جسی طرح ٹیولپ میں آپ کو دکھایا ہے یہاں پر پانچ ملہ آٹ ملہ دس ملہ کنال اور ڈیٹ کنال دو کنال کے پلوٹس ہیں یہ جو ہے پلوائٹ کلپ کے لیے ایریا ہے اسی طرح یہ سپورٹس ایریا ہے یہاں پر سپورٹس کے مختلف گراؤنڈز ہوں گے اسی طرح پھر یہ جو ہاف سرکل ہے یہ پھر ڈیٹ کنال کا ہے یہاں پر پانچ ملہ کے پلوٹ ہے ہائٹ لوکیشن کے ہیں یہ جو ہے فوٹ فورٹس اور پھر تاج کیفے کے لیے جگہ بن رہی ہے اسی طرح سامنے جو ہے وہ ٹینکی ہے اور ٹینکی کے ساتھ جو ہے یہ باٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ہے اسی طرح پھر یہ گارڈین بلوگ کے اپوزٹ جو ہے وہ آرچڈ بلوگ ہے آرچڈ بلوگ میں دس ملہ کنال اور دو کنال کے پوزیشن پلوٹس ہیں یہاں پر جتنے بھی یہ آپ کو شروع میں دکھا رہا ہوں یہ سارے پوزیشن بلوگ سے ہیں اسی طرح یہ مین ڈبل روڈ ہے تاج ریزن شیہ میں جو لاکو روڈ کی طرف نکلے گی تیسرا گیٹ جس کے اوپر بنے گا یہ سامنے جو ہے روڈ بلوگ ہے یہاں پر بھی دس ملہ اور دو کنال کے پلوٹس ہیں یہ پوزیشن بلوگ سے ہیں یہاں پر بھی مشانہ سے کافی گر بن رہے ہیں اسی طرح یہ سامنے ڈیفڈل بلوگ ہے اور ڈیفڈل بلوگ میں یہ جو ہے ویلاز بن رہے ہیں تاج ویلاز میں بھی آپ میں جانتے ہوں گے اور اگر آپ اس کی جو گراؤنڈ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کنسلشن کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ سارا ڈیفڈل بلوگ ہے یہ ایسٹریمنی نیئر ٹو پوزیشن ہے جو دو تھباب نیئر ٹو جو ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈیفڈل بلوگ سے آگے پھر ایرس بلوگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح رائٹ سائیڈ پر گرینیم بلوگ جس میں چودہ ملہ کے سارے پلوٹ سے اسی طرح جو ایرس بلوگ ہے اس میں آٹھ ملہ موسیٰ پلوٹ سے لیکن پانچ ملہ اور دس ملہ کے پلوٹ بھی ہیں اسی طرح پھر آگے جیسمین بلوگ آتا ہے جیسمین بلوگ میں بھی دس ملہ اور پانچ ملہ کے پلوٹ ہے پھر آگے جو ہے وہ میری گولڈ بلوک آتا ہے اور یہ جو بلوکس ہیں زینیا بلوک اس طرح ہو گیا آگے میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ سارے بلوکس اس میں جو ہے وہ یہ پیمنٹ اس پلین کے مطابق پیمنٹس ہوئی ہے بوکنگ موسٹی ہوئی ہے جو دو دو حباب یہاں پر پلوٹ لینا چاہتے ہیں وہ بلیٹٹ ہوگا اس پر پلوٹ نمبر لگا ہوگا اور یہ نیٹو پوزیشن بلوکس ہے یہاں پر ہر پلوٹ کے حساب سے مختلف پروفٹ چل رہا ہے اور یہ کافی اچھی لوکیشن کے ہیں کیونکہ سامنے جو ہے اس کا آئی سکسٹین ہے اور آئی سکسٹین کے آپوزر جو ہے وہ ابھی ریسیٹلی جو ہے وہ آئی سکسٹین لانچ ہوا ہے اس کی ویڈیو آئی سکسٹین کے حوال سے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر آپ کو آ رہا ہوگا اسی طرح یہ سامنے آئی سکسٹین ہے اس کے حوال سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی کہ آئی سکسٹین میں ابھی جو ہے وہ ہاسپیٹل بننے جا رہا ہے اسی طرح یہ جو ایریا ہے یہ تھیم پارک کا ایریا ہے جو کہ گرینیم چودہ ملے کے بلوک کے قریب اور آئی رس کے قریب بہت زیادہ ہوگا اسی طرح گرینیم بلوک میں جو ہے وہ چودہ ملے کے پلوٹس ہیں یہاں پر بھی ہمارے پاس نیر ٹو پوزیشن بلوک میں بھی ہمارے پاس پلوٹس اویلیبل ہیں جو دو تھو آپ یہاں پر انفیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے دیگرے نمبر پر بلا جی جک رابطہ کر سکے اور جو دو تھو آپ یہاں پر اپنے پلوٹس اوغیرہ جائے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کہتے ہیں یا کسی وجہ سے تو وہ ہمارے ساتھ بلا تقلوف بلا جی جک جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو ایریا ہے مین کمرشل ایریا ہے یہاں پر مین جامعہ مسجد اور باقی جو کمرشل پلوٹس ہیں ایٹی فور وہ یہاں پر ہوں گے یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں کہ تاجرینسیہ میں ساڑھے تین ملہ کے فائلز آویلیبل ہیں اسی طرح پانچ ملہ کی مختلف بکنگ ہوئی ہے آٹ ملہ کی دیس ملہ کی بہت سارے لوگ جو فائل ہولڈر ہیں جن کے بعد تاجرینسیہ کے فائلز ہیں ان کو ایک تو یہ لگتا ہے کہ وہ پلوٹ ہے ایک اپنی یہ ایک کنسپٹ کلیر کر لیں کہ یہ فائلز ہیں فائلز کو پلوٹ نمبر لگتا ہے اس کے بعد اس پر پروفٹ سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ میں بہت جلد فائلز کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے جو بھی فائل ہولڈر ہیں ان کے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو شیئر کرنی ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا فائلز کے حوالے سے کہ آیا فائلز کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کیوں مائنس چل رہا ہے کیوں جو ہے وہ لاؤس میں چل رہا ہے یہ سامنے جو ہے وہ آئی فورٹین ہے آئی فورٹین ون کا یہ کورنر ہے اسی طرح لیف سائٹ پہ آئی فیفٹین تھا اور یہ آگے روڈ جو ہے وہ باٹا چوک کی طرف جاتی ہے یہ تھی تاج رہین سے کے حوالے سے ہماری ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں کس نیک ویڈیو کے تھا تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ